بسم اللہ الرحمن الرحیم فلوڈ ہے اور جب ہم اس کو پورسلین فیلٹرز میں سے گزارتے ہیں تو یہ اس میں سے گزر جاتا ہے لیکن جو بیکٹیریا ہے یہ پورسلین فیلٹرز میں سے نہیں گزر سکتے یعنی جو پورسلین فیلٹرز میں سے وہ ایجنٹس وہ پارٹیکلز جو پورسلین فیلٹرز میں سے گزر جاتے ہیں یہ جو فیلٹر ایبل ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم وائرسز کہتے ہیں in the age of lois pasture یہی تصور کیا جاتا تھا اور اسی جو جو ایج تھی lois pasture کی ایج تھی اسی کا ایک associate تھا اسی کا ایک fellow تھا کون سا چارلس چیمبر لینڈ چارلس چیمبر لینڈ نے اٹھارہ سو چوراسی میں ریبیز کو study کیا ریبیز کا ایک بیماری ہے جو that's caused by the bite of rabbit dog rabbit cat fox یعنی کوئی بھی اگر پاگل کتا پاگل کتا ہے بلی ہے fox ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی rabbit animal کے bite کرنے سے human make disease cause ہوتی ہے جسے ہم ریبیز ریبیز کہتے ہیں اور اس نے کیا کیا اس agent of the rabies کو جب porcelain filters میں سے گزارا تو these were passed by the porcelain filter اور اس filtrate کے اندر جو اس نے porcelain filter میں سے گزارا تھا اس کے اندر یہ جو ریبیز کے agents تھے وہ موجود تھے اور چارلس چیمبر لینڈ نے جو کہ ایک associate تھا pasture کا اس نے rabies کو study کیا اور rabies میں جو agent of the rabies تھے جو rabies کا cause کرتے ہیں اس کو اس نے observe کیا کہ وہ porcelain filters میں سے پاس ہو جاتے ہیں اور وہ جو after the filtrate porcelain filter میں سے گزارتا ہے اس کے اندر rabies کے agents present ہوتے ہیں جو rabies کا سبب بنتے ہیں اور اسی same work کو آگے یوانوسکی نے اٹھارہ سو بانوے میں ایٹین نائنٹی ٹو میں plants میں کیا اور اس نے tobacco music disease کو study کیا tobacco music disease کو study کیسے کیا اس نے ایک bacteria free filtrate لیا کس کا tobacco music disease plant کا اس نے ایک plant کے leaf جو infected تھے tobacco music disease اس کے filtrate کے grinding کی اس کا جو grinding کے بعد اس کا جو وہ filtrate تھا اس کو وہ جو اس کے پاس ground up material تھا اس کو porcelain filter میں سے گزارا porcelain filter میں سے گزارنے کے بعد جو اس کے بعد material آیا filtrate material آیا اس کو اس نے healthy person پہ گرایا اس healthy person کے اندر بھی tobacco music disease آگے اس نے ایوانوسکی نے ایٹین نائنٹی ٹو میں discovery آف تا وائرس میں کام کیا plants کے اندر plants میں اس نے plants کونس پونس کا plant لیا tobacco plant لیا tobacco plant میں اس نے tobacco music disease کو study کیا اس نے ایک plant جو tobacco plant جو infected تھا tobacco music disease سے اس کا جو material تھا اس کو ground up کیا ground up کرنے کے بعد اس کو porcelain filter میں سے گزارا bacteria کی property کیا وہ porcelain filter میں سے نہیں گزر سکتے یعنی وہ جو filtrate تھا وہ bacteria free filtrate تھا وہ جو filtrate اس نے porcelain filter میں سے گزارا filtrate کس کا تھا tobacco disease disease plant کا یعنی وہ plant جو diseased تھا tobacco music سے اس کا وہ جو filtrate تھا bacteria free filtrate تھا اس کو اس نے healthy person پہ healthy plant پہ وہ اس کا filtrate گرایا اس plant میں بھی اس نے کیا tobacco music disease کو اقاض کیا یعنی کوئی agent تھا جو porcelain filter میں سے گزر جاتا ہے اور healthy plant کے اندر healthy organism کے اندر بھی وہ disease کا اقاض کرتا ہے اور same experiments بعد میں multiple foot and mouth diseases میں کیے گئے اور foot اور mouth diseases میں بھی دیکھے گیا کہ کچھ agents ہیں جو porcelain filter میں سے گزر جاتے ہیں اور ان کو دیکھا گیا اٹھارہ سو اٹھانوے میں اور بعد میں پھر 1901 میں 1901 میں یلو فیور کو جب study کیا گیا اس میں بھی same اسی طرح کے agents کو دیکھا گیا جو porcelain filter میں سے گزر جاتے ہیں ultra microscopic یعنی microscope سے بھی نظر نہیں آتے اور disease کاز کرتے ہیں اور یہ جو ultra microscopic nature تھے جن agents کی جو microscope سے نظر نہیں آتے تھے اور filter جو porcelain filter تھا اس میں بھی گزر جاتے تھے اس کو کیا تھا first time جو crystallize کیا first time جو separate کیا identify کیا کس نے سٹینلے نے سٹینلے نے 1935 میں tobacco music وائرس کو crystallize کیا اس filtrate جو filtrate جو جو fluid تھا جو disease کاز کرتا تھا example ہم نے لی tobacco music disease plants میں humans میں rabies جو rabbit dog cat fox وغیرہ کے کاٹنے سے ہوتی ہے بعد میں foot and mouth disease جو بھی اسی طرح کے agent کون سے کس طرح کا جو پورسلین فیلٹر میں سے گزر جاتا ہے اور ultra microscopic ہے اور yellow fever میں بھی ایسا ہی agent دیکھا گیا تھا اس agents کو سب سے پہلے crystallize کس نے کیا سٹینلے نے 1935 میں سٹینلے نے 1935 میں tobacco music وائرس کو crystallize کیا اور جب اس نے tobacco music وائرس کو crystallize کیا اس نے دیکھا کہ اس کی جو properties ہیں وہ normal cells سے بڑی ڈیفرنٹ ہیں کیسے ڈیفرنٹ ہیں اس کا جو structure ہے صرف مشتمل ہوتا ہے نیوکلیک ایسیڈ پہ ڈی اینے یا آر اینے پہ اور صرف اس کے ساتھ ساتھ پروٹین موجود ہوتا ہے اس کے اندر کوئی cellular structure موجود نہیں ہوتا تو اپنی ایک کمنگ ویڈیو میں ہم جنرل properties of the virus کو دیکھیں گے کہ وائرس کی جنرل properties ہوتی کیا ہیں تو آج کیسے ویڈیو کے لیے اتنا ہی stay blessed stay tuned see you in the next video اللہ حافظ ڈیفرنٹ